محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں شانیوز شانیوز میں آپ کا قرم اقدم ہیں شانیوز کا آغاز کرتے ہیں شہر نظام آباد میں لوگڈون کے دوسرے دن صبح چھے بجے مارکٹ کے کھلتے ہی عوامل ناس کا حجوم دکانوں پر عمر پڑا تفصیلات کے مطابق ہمارے شانیوز کے نظام آباد رپورٹر محمد غوث الدین کی رپورٹ کے مطابق آج شہر نظام آباد میں لوگڈون کے دوسرے دن صبح چھے بجے سے ہی مارکٹ میں دکانیں کھول دی گئی کیونکہ کل بروز جمعہ عید الفطر ہے اور عید الفطر کی تیاریوں کے لیے عوام کا حجوم صبح چھے بجے سے ہی مارکٹ میں بھرپا ہو گیا اچانک لوگڈون ہو جانے کی وجہ سے عوام اپنے عید الفطر کی تیاریہ مکمل نہیں کر پائی تھی جو آج صبح صادق سے ہی عوام عید الفطر کی تیاریوں کے لیے ساتھ وہ سامان خریدنے میں مصروف ہو گئی عوام کا ایک ساتھ اپنے گھروں سے نکل آنے کی وجہ سے بودن بستین، احمدی بزار، نہرو چوک، گاندی چوک، کمارگلی میں عوام کے سروں کا سمندر دکھائی دیا اور سڑکوں پر ٹرافک کا نظام درم بھرم ہو گیا جس کی وجہ سے ساری سڑکیں جام ہو گئی اور عوام کئی کئی دیر تک اس ٹرافک میں پھسی رہی اور عوام کو اس دوران کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عوام کے اندر خریداری کا جوش و خروش اتنا تھا کہ انہیں لوگڈون کے چھوٹ کے وقت کبھی اندازہ نہیں رہا دس بجے کے بعد بھی عوام مارکٹ میں نظر آئی جس کے چلنے پولیس اہدداروں نے اپنے سختی براتے ہوئے تمام مارکٹ کی دکانوں کو بند کرواتے ہوئے عوام کو جل سے جلد اپنے اپنے گھروں کو جانے کی سختی سے تاقیت کی جس کے بعد عوام میں ایک خلچل سی مجھ گئی اور وہ سیدھے اپنے گھروں کی جانب جانے پر مجبور ہو گئے آخر میں ہم ہمارے ناظرین کو شانیوس کے تمام عراقین کی جانب سے عید الفطر کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عید الفطر میں تمام مسلمانوں کے گھروں کو خوشیوں کے نور سے منور کر دے آمین رب العالمین موسیقی Dear viewers, on the second day of the lockdown in Nizamabad city, the market opened at 6 a.m. According to the report of our reporter Nizamabad, Mohamed Ghoshuddin, shopware opened in the market from 6 a.m. on the second day of the lockdown in Nizamabad because of the Idul Fitar on Friday and the course for the preparation of Idul Fitar started in the market from 6 o'clock in the morning. Due to the sudden lockdown, the people could not complete the preparation for Idul Fitar. Since this morning, the people have been busy buying equipment for the preparation of Idul Fitar. As people came out, their homes together a sea of people hid. Was the Bodan bus stand, Ahmadi Bazar, Nehru Chok, Gandhi Chok, Kumar Ghali and the road traffic system was disturbed due to which all the roads were jammed. and now the people have been stuck in this traffic for a long time. Every people faced many difficulties during this time. The excitement of the shopping among the people was so great that they could not even guess the time of their departure. Even after 10 o'clock, the people appeared in the market. Police officer closed all market shops. He urged the people to return to their homes as soon as possible. After which, there was a commotion among the people and they were forced to go straight to their homes. Finally, we would like to extend our heartfelt congratulations to our viewers on the occasion of Idul Fitar from all the members of Shah News. And may Allah took home all Muslims with the light and of happiness on this Idul Fitar. Ameen.